افغانستان میں طالبان عبوری حکومت کے ترجمان نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو دورہ افغانستان کی دعوت دینے کی تذدیق کر دی ہے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے اس کی تذدیق کی ہے تو آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں طالبان کے عبوری حکومت کے ترجمان نے جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمن کو دورہ افغانستان کی دعوت دی ہے اس کی تذدیق بھی کر دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن افغانستان آئیں زبی اللہ مجاہد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے سما کے بھیجوائے گئے سوال کے جواب میں زبی اللہ مجاہد نے اس کی تذریق کی ہے افغان عبوری حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے دعوت کی تذریق کی ہے مولانا فضل الرحمن کو دورہ افغانستان کی دعوت طالبان حکومت کی تذریق سامنے آئی ہے یہ بہت اہم ہے ہم اور ہمارے عوام پاکستان میں بدمنی نہیں چاہتے کہ پاکستان کو بتائیں زبی اللہ مجاہد کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے تو ایک اہم خبر کہ افغانستان میں طالبان عبوری حکومت کے ترجمان نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو دورہ افغانستان دینے کی دعوت کی تذریق بھی کر دی ہے سما کے بھیجوائے گئے سوال کے جواب میں زبی اللہ مجاہد نے اس کی تذریق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن افغانستان آئیں وہاں کا دورہ کریں ہم اور ہمارے عوام پاکستان میں بدمنی نہیں چاہتے چونکہ الزامات یہی لگ رہے ہیں اور کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے لیکن اب زبی اللہ مجاہد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اور ہمارے عوام پاکستان میں بدمنی نہیں چاہتے